اتراخن سرکار میں کیبنٹ منتری ستپال مہاراج نے چھتیزگڑ کی بھوپیس سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ چھتیزگڑ میں ڈبل انجن کی سرکار بنائیں انہوں نے آروپ لگایا کہ چھتیزگڑ میں سرکار نے گھوٹالے پر گھوٹالہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پانچ ہزار کروڑ کا چانوال گھوٹالہ ہوا ہے دو ہزار ایک سو ایک سٹھ کروڑ کا شراب گھوٹالہ ہوا ہے پانچ سو چالیس کروڑ روپے کا کوئلہ گھوٹالہ ہوا ہے تیرہ سو کروڑ کا گھوٹالہ ہوا ہے جو پیسہ آپ کے وقاس میں خرچ ہونا چاہیے تھا جو پیسہ آپ کے بچوں کی سکشہ مہیلاؤں کے وقاس میں خرچ ہونا تھا وہ گھوٹالے میں چلا گیا چھتیزگڑ میں گریبوں کو پلوبھن دے کر دھرمانترن کیا جارہا ہے جو کی بلکل اچت نہیں ہے آپ کی یہاں کی جو سنسکرتی ہے جیسا کی میں نے پتہ لگایا لگ بھگ دس ہزار سال پرانی سنسکرتی یہاں پر ہے پون اور کشان سبیتہ کے عوشیش یہاں پر ملے ہوئے ہیں تریخ ہاتھ جلات درگ خانوندی کے پاس بہت بڑی سبیتہ آبی چھپی پڑی ہے تو نشت روپ میں یہ پردیش یہ مانگتا ہے کہ یہاں پر اس کی کھوج ہو اور پرانی سنسکرتی جو سیولائزیشن کا کریڈل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبیتہ کا پالنا رہا چھتیزگڑ تو نشت روپ میں اس کا کھوج ہونی چاہیے آج کے دن چھتیزگڑ اترا کھنڈ اور جھاڑ کھڑ تین راج بنے تھے اور مجھے یاد آیتا ہے کہ جس سمیہ اترا کھنڈ بنا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ دو راج اور بنے اور ہم یہ کامنا کرتے ہیں پردھو سے یہ راج آگے بڑے اور ماننی اٹل جی نے اس کو ساکار سوروپ دیا وہ جانتے تھے کہ چھتیزگڑ میں ان کی سرکار نہیں بنے گی پھر بھی انہوں نے راج کے نرمان میں کوئی بادھا نہیں رکھی اس کو تیج گتی سے کیا سنسد میں یہ سادھان بلپاس ہوا اور چھتیزگڑ جھاڑکھنڈ اور اتراکھنڈ تینوں راج کے روپ میں پرورتیت ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اتراکھن چھتیزگڑ کے بڑے سممند رہے ہیں اتراکھنڈ میں بھاگوان وشنو کا مندر بدریناج جی چھتیزگڑ میں شیوری ناران کا مندر ہے وشنو کی یہ ستھلی رہا ہے پوزہ ستھلی رہا ہے اور نیشت روپ میں بھوش میں ہم لوگ اتراکھنڈ اتر پرویش اور چھتیزگڑ کو رامان سرکٹ کے روپ میں آگے بڑھائیں گے رامان سرکٹ مہابھارت سرکٹ دو بڑے سرکٹ ہیں جن پر توریزم کام کر رہا ہے اور کند سرکار نے بہت بڑی یوجنا بنائی ہے تو نیشت روپ میں میں یہ کہنے آیا ہوں یہاں کی جنتہ سے کہ آپ ڈبل انجن کی سرکار بنائیے ہمارے پہاڑ میں جب ریل چڑھتی ہے تو ایک انجن آگے لگتا ہے ایک انجن پیچھے لگتا ہے اور دو انجن دھکیلتے ہیں تب ریل اپنے گنجبے تک پہنچتی ہے اپنے ڈسٹینیشن تک پہنچتی ہے اسی پرکار سے کیندر میں بھاجاپا سرکار ہے یہاں پر بھی بھاجاپا سرکار بنے گی تو وکاس کے لیے جو بھی فنڈنگ ہے جو بھی عوشکتہ ہے وہ پوری ہوگی کسی پہ کبھی نہیں آئے گی اور تیجی سے وکاس ہوگا اسی سمبنگ میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اتراخن میں پہاڑ پر ریل چڑھ رہی ہے لوگ کلپنا نہیں کرتے تھے کہ پہاڑ پر ریل چڑھے گی بھاجاپا کی سرکار میں یہ سمبھا ہوا کہ پہاڑ پر ریل چڑھے گی اور کنیا کماری سے لے کر کن پریاغ تک آج آپ کے رشکے سے لے کر کے کن پریاغ تک ریل کا وستار ہو رہا ہے تو یہ ریل کی کنیکٹیوٹی کنیا کماری سے لے کر کے کن پریاغ تک ہوگی بدلنا تک ریل پہنچے گی